اس بار جو ہے سوڑھ مار تالیس ماں منا رہے ہیں ہم لوگ ایک آدھر سرودر مندر میں بڑے بھگوان گوری شنکر کی اپار کرپا سے ہر برش کی بھانتیس بار بھی جو ہے ہر سو لات سے جو ہے منائے جا رہا ہے جس میں جو ہے لنگر کی بیوستہ جاپ کی بیوستہ اور نیک سنستہ جیسے سندرکان آرٹ آف لیبنگ سائی بھجن امرت بانی پارتھ والوں کا سب کی بیوستہ جو اس میں رکھی گئی ہے تو یہ بھگوان گوری شنکر کی بڑی کرپا ہے کہ تر تالیس سالوں سے نیرنطر جو جو ہے یہ پاٹھ جو ہے جاپ چل رہے ہیں یہاں ایک سال دو سال پانچ سال کے بعد بڑی ہوتی ہے یہ شنکر بھگوان کی کرپا سے ہی سمبھا ہے ان کی یہ ماں نپورنا کی کرپا سے ہی سمبھا ہے جو لنگر جو ہے پورا مینہ چلتا ہے کتنے شنکروں لوگ کھانا کھاتے ہیں روز پرساد بھگوان کا کرتے ہیں ان کی کرپا کے بغیر بہت مشکل ہے آدمی سوچے کہ بھئی میں کر اب میں سبجو میں کچھ نہیں ملہب ہو جب ان کی کرپا ان کی شکتی سے ہی اتنا کارے کرم چلتا ہے ایک مینہ کون کر سکتا ہے اسے ملہب رات دین کا جو کارے کرم ہے بہت عدبوت ہوتا ہے یہ بڑی عدبوت کرپا ہے تو یہ جو ہے اب آج جو ہے اس کا صوبارم جو ہے دیپٹی کمیشنر مہدے اردم چودری جی نے اکھنڈ جوتی جلا کر کے جو ہے سورو پرارم کیا آج شرابن کا مہینہ پرارم ہو گیا تو ایسا لگا مانو ہر بیکتی کا من جو ہے وہ کھل اٹھا کیونکہ 43 برچوں سے یہاں اکادہ شروع درمندر میں اکھنڈ جاپ چلا چلا ہوا ہے اور شاون کے ماس میں ہر سوم بار کو کھیر کا پرسات تھا پرتے دن بارہ بجے سے دو بجے تک دنگر چلا رہتا ہے اور اکھنڈ جاپ جو ہے وہ دن راپتری جلتا ہے میری جو ساس ماتا جی تھے وہ یہاں آیا کرتے تھے تو انہوں نے ہی مجھے پریڑنا دی اس مندر میں آنے کی کیونکہ وہ بولتے تھے کہ یہاں آ کر بہت شانتی ملتی ہے اور ہر منو کامنا پوری ہوتی ہے تو ان کے ہی کہنے کے انسار میں بھی لگ بھگ 20-35 سال سے لگاتار یہاں آ رہی ہوں یہاں پر آ کر کہ مجھے ایسا لگا کہ جب سے میں یہاں آ رہی ہوں تو میری مطلب مند بہت شانت رہتا ہے اور کوئی بھی ایسی اچھا نہیں ہے جو پوری نہیں ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی